بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ڈیجیٹل چینل پر خوش آمدین ناظرین یہ سات سے آٹھ دن ہو گئے ہیں یہ گھٹروں کی صفائی کرتے ہوئے ہیں انہوں نے کچھرہ نکالا تھا اور میں نے بارہا دفعہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کو شکایات کی ہیں ان کے کمپنین ڈبل ون تری نائن پر بار بار بلا نگا ڈیلی کی بنات پر میں ان کو یہ اپنی شکایات درج کرواتا تھا لیکن کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا میں کیا کومنٹس کروں کہ یہ کام چور کوم ہیں جو کام نہ کر کے خوش ہوتا ہے کوئی آٹھ دن ہو گئے ہیں اور یہ اسی طرح جس طرح یہ ہمارا گھر کے آگے بھی فرنٹ ہے اور یہ دیکھئے گا کہ اس کے ساتھ یہ کوئی لوگ شاہ پر بھی پھاک جاتے ہیں اور یہ ساتھ مسجد ہے یہاں پر جمعہ ہوتا ہے اور اسی طرح پورے اس سائٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ قریب کر کے یہ دیکھئے گا یہ سارے جگہ یہ آگے اسی طرح کچھے پڑے ہوئے ہیں کوئی خدا کا بندہ اٹھانے نہیں آیا اور کوئی ساتھ آٹھ دن سے یہ میں بار بار کمپلینٹ کر رہا ہوں لیکن کسی پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا تو حالانکہ سی ایم صاحب نے بڑی سختی کے ساتھ یہ صفائی کے آرڈر دینیوں ہیں کہ لاہور میں صفائی خاص کرونے چاہئے ہیں یہ علامہ اقبال ٹون رضا بلا کا ایریا ہے اور یہ علامہ اقبال اوپن یونسٹی کے بل کو سامنے ہیں تو اب آپ اندازہ کیجئے گا کہ اگر اپنی مدد آپ کے تحاتی ہم نے کام کروانا ہے تو پھر ان محکموں کو بند کر دینا چاہیے ان محکموں کا فائدہ کیا ہے واسا کو ہم بل دے رہے ہیں اس وقت واسا کا بل چونتی سو روپے آ رہا ہے چونتی سو روپے واسا کا بل آ رہا ہے اور کام جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو اس طرح تو پھر ہم الحمدللہ بہت جلدی ترقی کریں گے کون سا ملک ہے کس طرح کے لوگ ہیں کس طرح کے محکمے ہیں کس طرح کے ادارے کام کر رہے ہیں یقین کر رہے ہیں اداروں کو دیکھ کر محکموں کو دیکھ کر ان کے روئیوں کو دیکھ کر مطلب ہے کہ دل برداشتہ ہوتا ہے بندے کا بلیڈ پریشر ہائی ہوتا ہے لوگ کیوں باہر باگ رہے ہیں ان اداروں کی وجہ سے ان کے روئیوں کی وجہ سے یہ جو لوگ ہیں یہ سٹوڈنٹس ہیں ان کا کوئی فیچر نہیں ہے اس لیے لوگ باہر بھاگ رہے ہیں تو کوئی تو خدا کا بندہ آئے کہ جو ان کو انسان بنا سکے کوئی درست کر سکے محکموں کو اجازہ دیجئے اللہ پاک آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے اور آپ لوگوں کے لئے خلق خدا کے لئے آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ کو اللہ حافظ